سبسکرائب پر چینل سبسکرائب پر چینل سبسکرائب پر چینل اور سطح زمین کی لہر اب دیکھئے یہ سطح زمین اور اس میں ہم ابتدائی اور سانوی لہروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور سمجھنے کوشش کریں گے زلزلے کی لہروں کی خسمیں زلزلے کے مرکز سے تناؤں کے اخراج کے بعد خارج شدہ توانائی سطح زمین کے تمام سمتوں کی جانب جاتی ہے یعنی زلزلے کے مرکز کے مرکز سے کیا ہوتا ہے تناؤں پیدا ہوتا ہے تناؤں سے اخراج ہوتا ہے اور خارج شدہ توانائی کہا جاتی ہے سطح زمین کے تمام حصوں میں چاہے وہ سمندر ہو چاہے وہ زمین ہو عام طرح پر سمندر بھی زمین کا حصہ ہی ہوتے ہیں یہ توانائی مختلف لہروں کی شکل میں سطح زمین تک پہنچتی ہے ان لہروں کی ابتدائی سانوی ور سطحی تین قسمیں ہیں پہلے دیکھتے ہیں ابتدائی لہریں اس میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے پرائمری اور پی فار ویوز زمین کے اندرونی حصے میں پہنچتی ہے یعنی پرائمری لہریں جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچتی ہے یہ لہریں زلزلے کے مرکز سے زمین کے نسخ اتر کی شکل میں سطح زمین کے طرف تمام سمتوں میں تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے ان لہروں کے راستے میں آنے والی چٹانوں کے ذرات لہروں کے بہاو کی سمت آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں اب دیکھئے پرائمری ویوز یعنی ابتدائی لہریں کیا ہے یہ زمین میں جہاں زلزلے کا اندرونی مرکز ہوتا ہے وہاں سے تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے اس میں خوت بہت زیادہ ہوتی ہے تیز رفتاری کا اخراج زیادہ ہوتا ہے راستے میں آنے والی چٹانوں کے ذرات کو بہاو کی سمت آگے پیچھے کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے انہیں آگے پیچھے ہونے والی لہریں بھی کہا جاتا ہے یہ لہریں ٹھوس مائے اور گیس ان تینوں حالتوں واسطہ میں سفر کر سکتی ہیں ابتدائی لہریں یہ ٹھوس مائے گیس تینوں میں سفر کرتی ہے لیکن سیال میں سفر کرتے وقت ان لہروں کی سمت میں تبدیل آتی ہے سیال یعنی مائے چیزیں جو بھی ہے اس میں اس کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے یا پھر اس کی سمت بدل جاتی ہے ابتدائی لہروں کی وجہ سے ستے زمین پر موجودہ امارتیں آگے پیچھے ہلتی ہیں یعنی ابتدائی لہروں کی وجہ سے صرف امارتیں گھرتی ہی ہیں سانوی لہریں ابتدائی لہروں کے بعد ستے زمین پر پہنچنے والی لہروں کو سانوی لہریں یا ایس لہریں کہتے ہیں یہ لہریں زلزلے کے مرکز سے چاروں سمت پھیل جاتی ہیں یعنی سانوی لہریں کیا ہوتی ہیں زلزلے کے مرکز سے چاروں سمت پھیل جاتی ہیں چاروں سمت پھیل کر کیا کرتی ہیں ان کی افترائی رفتار افتدائی لہروں کی بنسبت کم ہوتی ہیں یعنی سانوی لہروں کی رفتار ابتدائی لہروں کی مقابلے میں کم ہوتی ہیں ان لہروں کی وجہ سے چٹانو میں ذرات کی حرکت اوپر نیچے ہوتی ہیں کن سے؟ سانوی جو لہریں ہیں یعنی ابتدائی لہروں کی بنیزبت اس میں ذرات کی جو حرکت ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ لہریں صرف ٹھوس اشیاء سے گزرتی ہیں لیکن ماہ اشیاء میں شامل ہو کر جزب ہو جاتی ہیں اب دیکھئے جو سیکنڈری ویوز ہے تو وہ اس کی جو رفتار ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہیں اور وہ ماہ میں جا کر جزب ہوتی ہیں ان لہروں کی وجہ سے ستہ زمین پر موجود ہے امارت اوپر نیچے ہوتی ہے لیکن یہ لہریں ابتدائی لہروں سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہیں سانوی لہریں ابتدائی لہروں سے زیادہ تباہ کن رہتی ہیں یاد رکھیے اس کے بعد ستہ ہی لہریں یعنی سرفیز اور ال ویوز ابتدائی اور سانوی لہروں کے ستہ زمین پر پہنچنے کے بعد ستہ زمین پر نئی لہریں پیدا ہوتی ہیں یہ لہریں زمین کے محید کی جانب پھیلتی ہیں یہ لہریں سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہیں یعنی یہ زمین کے محید کی طرف پھیلتی ہیں اس وجہ سے کیا ہوتی ہے یہ سانوی لہروں سے بھی زیادہ تباہ کن ہوتی ہیں ابتدائی لہریں اور سانوی لہروں سے زیادہ ستہ ہی لہریں تباہ کن ثابت ہوتی ہیں زلزلہ پیمہ سیسمو گرام اس آلے کے ذریعے زلزلوں کے لہروں کی ترسیم بنائی جا سکتی ہے یعنی سیسمو گرافک جو ہے اس سے ہی سیسمو گرام بنایا ہے تو سیسمو گرام کیا ہے زلزلہ پیمہ ہے لہروں کی ترسیم بنائی جا سکتی ہے اس ترسیم کے متعلق سے زلزلے کی شدت کا پتہ چلتا ہے اب سادہ زلزلہ پیمہ اس سے حاصل ہونے والی ترسیم آپ کو تصویر میں دکھائی گئی ہے اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جدید زلزلہ پیم اپ کی تیار کیے گئے ہیں جس کے ذریعے انتہائی بارک لہروں کو بھی نہ پا جا سکتا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے ایک آلہ یہاں پر جو وزن گرنے کا آلہ ہے سپرنگ کے ترازو کا ہو اس سے ہم نے کچھ سامن بان دیا ہے سپرنگ نیچے کھینچ کر اوپر چھوڑ دیئے چھوڑیں گے تو کیا ہوگا سپرنگ کے اندر ایک خسم کی لچک پیدا ہوگی وہ تھوڑی دیر کے لیے ترازو جو ہے اوپر نیچے جائے گا تو اسی طریقے سے آپ کے زمین کے اندر جو تناو پیدا ہوتا ہے اور لہرے پیدا ہوتی ہے وہ بھی یہی چیز بتاتی ہے اب نیچے دو طلبہ کا اور ایک تجربہ بیان کیا گیا ہے ایک طالب ان کو دھاگے کا ایک سیرہ پکڑ کر کھڑے رہنے کو کہا گیا ہے ایک طالب ان کو دھاگا کا ایک مرتبہ اوپر نیچے کرنے کیلئے کہا گیا ہے ہونے والے عمل کا مشاہدہ کیجئے یعنی کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں پہلے اس میں ایک نے اسے پکڑا ہے اور دوسرا کیا کر رہا ہے اسے اوپر نیچے کر رہا ہے تو اوپر نیچے کریں گے تو کیا ہوگا یہ دھاگے کے تجربے میں کیا ہو رہا ہے لہرے پیدا ہو رہی ہے یعنی جیسے رسی وغیرہ ہم کرتے ہیں اس میں لہرے پیدا ہوتی ہے ویسا ہی ہے ایک اور تجربہ ہے ایک بڑی تھالی میں رنگولی پھیلانا ہے اب اس تھال کی نیچے لے اسے کو انگولی کے مدد سے زور سے زرب دیجئے یعنی نیچے انگولی سے ماریں گے تو کیا ہوگا وہاں پر بھی کمپن پیدا ہوگا کمپن پیدا ہونا یعنی نیچے جو تھالی میں موجود جو رنگ ہے وہ رنگ کیا ہوگے اوپر کی طرف اٹھیں گے تو یہ کیا ہے چٹانوے موجود زبا جو زراد ہے ان کا اوپر کی طرف اٹھنے کا یہ تجربہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے زلزلے کے اثرات کیا ہے اب زلزلے کے اثرات جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور یہ اسے یاد رکھی یہ آپ کو سوال جواب کے سیشن میں بھی آئے گے زمین میں شگاف پیدا ہوتی ہے یہ پہلی چیز کیا ہے زمین میں شگاف پیدا ہوتی ہے دوسری کیا ہے زمین کے اٹھتیار سے چٹانے کھسکتی ہے تیسری کیا ہے کبھی کبھار زہر زمین پانی کے راستے بدل جاتے ہیں یعنی مثلا کوہوں میں پانی بھڑ جاتا ہے یا کوہیں سوک جاتے ہیں زلزلے آنے کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کچھ علاقے اوبڑتے ہیں جبکہ کچھ علاقے دھس جاتے ہیں اس کے بعد سمندر کے پانی میں سونامی لہریں تیار ہوتی ہیں ان لہروں کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوتا ہے اور برفانی علاقوں میں برف کی چٹہانے دھہ جاتی ہے امارتوں کے گرنے کی وجہ سے جانی و مالی نقصان ہوتا ہے عام درفت کے راستے متاثر ہوتے ہیں پیغام رسانی کا انتظام ٹھپ ہو جاتا ہے آپ کے سوال جو آپ کے حصے کا ایک اہم جز ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ احتیاط بڑھتنا ہے زلزلے کے وقت کس قسم کے احتیاط بڑھتنا چاہیے تو آپ اس کے بارے معلومات حاصل کر سکتے ہیں آتش فشا اب آتش فشا کے بارے معلومات حاصل کریں گے بیرونی مقص کے ٹھوس مائے اور گیسی ماددے جب سطح زمین کے باہر پھینکے جاتے ہیں تو اس عمل کو آتش فشانی عمل کہتے ہیں یعنی بیرونی مقص کیا ہے یہ زہر زمین جو ٹھوس مائے اور گیسز ہوتے ہیں اس میں جو گرم ماددے ہوتے جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس عمل کے دوران راہ کا آبی بخارات مختلف قسم کی زہریلی اور آتشی گیسے گرم اور پگلی و چٹانوں کے سیال ماددے باہر کے جانب پھیکے جاتے ہیں اب دیکھیں یہ آتش فشا کے عمل میں یہ سب چیزیں باہر نکلتی ہی ہیں اب آتش فشا نے عمل کی الگ الگ قسم ہے سب سے پہلا کیا ہے مرکزی آتش فشا یہ بھی ایک اہم حصہ ہے آتش فشا مرکزی آتش فشا کیا ہے آتش فشا پھٹنے پر گرم سیال لاوہ نالی نمہ راستے سے باہر نکلتا ہے یعنی مخروط بن جاتا ہے اور یہ لاوہ اس نالی کے اطراف جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مخروطی شکل کے آتش فشا پہاڑ و پہاڑ وجود میں آتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آتش فشا کی جب بھی شکل بنائی جاتی ہے تو مخروطی شکل بنائی جاتی ہے جاپان کا فیجی یامہ تنزانیہ میں کلی من جارو پہاڑ مرکزی آتش فشا اور اس سے بننے والے مخروطی آتش فشا پہاڑ کی مثال ہیں یہ دیکھیں یہاں پر مثال دی گئی ہے یہ مخروطی آتش فشا کی مرکزی آتش فشا کی مثال ہے درار نمہ آتش فشا آتش فشا کے پھٹنے پر جب گرم سیال لاوہ مختلف دراروں سے باہر نکلتا ہے تو اسے درار نمہ آتش فشا کہتے ہیں درار نمہ آتش فشا کیا ہے یہ مختلف دراروں سے لاوہ جب باہر نکلتا ہے اسے کہتے ہیں آتش فشانی کے اس حمل میں آتش فشا سے نکلنے والے مادے دراروں کے دونوں جانب پھیل جاتے ہیں یعنی آتیش فشاہ جس کی وجہ سے آتیش فشاہ سطح مرتفع کی وجود میں آتی ہیں یعنی بھارت میں دکن کی سطح مرتفع اس قسم کے آتیش فشاہ سے وجود میں آئی ہیں دیکھیں بھارت کی جو دکن کی سطح مرتفع ہے یہ اسی قسم کی درار نومہ آتیش فشاہ کی ایک اہم مثال ہے چلے دیکھتے ہیں آتیش وشا کے جو مختلف مقامات ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا معلومات رکھتے ہیں آتیش وشانی عرصے کے لحاظ سے آتیش وشا کی تین خصم اب یہاں پر بھی عرصہ جو ہے یعنی زمان حال میں بار بار پھٹنے والا آتیش وشا یہ کیا ہے زندہ یا متحرک آتیش وشا بار بار پھٹنے والا جیسے کہ جاپن کا فیجی یامہ اور بحر روم کا اسٹران بولی اس کے بعد کچھ عرصے تک خوابیدہ حالت میں رہنے اور کسی بھی وقت اچانک بیدار ہو جانے والے آتیش وشا کو ساکت یا غیر متحرک آتیش وشا کہتے ہیں مثلا اٹلی کے ویسوویس اور علاسکا کا کارٹمائے اور بھارت کا جزیرہ بیرن اس کے علاوہ جو آتیش وشا طویل عرصے تک نہیں پھٹتے مستقبل میں بھی جن کے پھٹنے کا اندیشہ نہیں ہے ایسی آتیش وشا کو مردہ آتیش وشا کہتے ہیں مثلا تنزانیہ کا کلی منجارو اب یہاں پر دو نقشے دیئے گئے ہیں ان نقشوں کا تھوڑا سا متعلق کر لیں گے نقشے میں برعظمی پلیٹو کی سرحدوں کا مشاہدہ کر کے برعظمی پلیٹو کے نام لکھئے جنوب اور شمالی امریکہ میں جلزلے کا علاقہ برعظم کی کس سمت میں ہے وہاں کون سا کوہستانی علاقہ ہے برعظم ایشیہ میں جلزلے سے متاثرہ علاقہ کس پڑھا علاقے میں ہے یعنی اہمالی پہاڑ برعظم افریقہ میں آتیش وشاہ کس علاقے مستحقہ میں یعنی سمالی پلیٹ کے آس پاس ہیں جیسے کہ کلی منجارو کینیا اور تنزانیا زلزلے کے علاقے آتیش وشاہ کی درجہ بندی اور برعظمی پلیٹو کے سرحد سے ان کا تعلق جوڑی ہے برعظمی پلیٹو کی سرحد زلزلے کے علاقے آتیش وشاہ علاقے میں برائے راست ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے اگر ہم اسے غور سے دیکھیں گے تو ہمیں اس نقشے میں سمجھ میں آئے گا کہ برعظمی پلیٹے یہاں پر پوری طریقے سے بیان کرتی ہے کہ آپ آپ کی اس طریقے سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے چلیے دیکھتے ہیں یہ برعظمی پلیٹوں کا یہاں پر نقشہ دیا گیا ہے اور اس نقشے میں یہ بھارت آسٹریلیا برعظمی پلیٹ ہے ایک برعظمی پیسیفک پلیٹ ہے تو یہاں کرے کاٹ ہوا فیجی یاما یہ دو الگ الگ آتش فشاں ہیں اسی طریقے سے ہوای کے آتش فشاں ہیں جو اور برعظمی پلیٹ کے خریب سے گزر رہے ہیں انٹارٹیکہ برعظمی پلیٹ اس کے بعد کلی منجارو جو ہے وہاں پر سومالی برعظمی پلیٹ اور افریقہ کی پلیٹ کا ٹکرا ہو رہا ہے اور بھارت اور ایشیا کے درمیان جو برعظمی پلیٹ الگ ہوتی ہے وہ ہمالے پہاڑ کے پاس الگ ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک زلزلے کا علاقہ ہے ماؤنٹ ویسیویس اور اسٹرامبولی ایٹنا یہ کیا ہے یہ یوریشیا کی پلیٹ اور افریقہ کی پلیٹ کو الگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر زلزلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سینٹ ہیلینا شمالی امریکہ کی اور جنوبی امریکہ کی کوٹو پاس کی یہ بہت ہی اہم پہاڑ ہے اور یہ یہاں پر برعظمی پلیٹیں الگ ہوتی ہیں کہاں پر یہ پانامہ کینال کے خریب میں یہ برعظمی پلیٹیں الگ ہوتی ہیں امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ